سٹیٹی کے خبروں کے ساتھ سرکار کے دباؤں میں ایو اور ادھکاری جو ہیں وہ کارے کر رہے ہیں ایک تو ہماری سب سے بڑی مانگ یہی ہے کہ جو میرے ادھکار ہیں ان کا حنن نکر کے میرے ادھکاروں کو میرے کو تھی جالور میں راجستان مردھرا گرامیڈ بینک کے سمت سے شاکھاؤں کے کروچاریوں کے حرطال تیسرے دن بھی جاری رہی دراصل اچھے پرابندن کے بیٹھے گو اور کارمک ویروت نیکیوں کے خراب آر ایم جی بی کے جالور ویبسائے کاریالے کے کروچاریوں نے حرطال کی ایو بیروت پویشن مانگے نہیں مانے جانے تک جاری رہے گا جالور کی کاریالے کی ایکائین ہے آج یہ دوسرا دن ہے ہماری حرطال کا ہماری مانگے ہے کہ منیجرین نے دوارہ اپنی مند مرسی سے نئے نئے ہرڈ پارٹی پروڈکٹ جو بالکل اگراہ کے حد میں نہیں ہوتے ہیں ان کو ہمارے پر تھوپ دیا جارہا ہے تین یا چانس سال اپنے پریواس سے دور پیتا ہے تو ہماری یہ مانگے ہے کہ سٹاپ کے لیے بھی منیجمنٹ کچھ سوچے اور ان کے ساتھ غلط نہیں کیا جو اپنے ہی جاری ہے تو وہ اپنانہ بن گئے پتابگڑ کے ارنود قصبے میں تین در پہلے ہوئی فائرنگ کی گھٹنا کی آروپ کیوں کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہو سائے پائی ہے جس سے لوگ خپا ہیں پولیس ادھکاریوں کے پاس پہنچے لیکن ملاقات نہیں ہونے پر اور لوگ بازار بند کر راج محل چاپ پر دھرنے پر بیٹھ کر آم جنتہ میں یا پریوں میں بھائی کا مہول ہے اور رام آسیوں میں خود پلوس ہے کیونکہ ابھی تک تین دن ہو گئے ہیں ان کو گرفتار نہیں کیا لیالاوار زلے کی چوہ محلہ سامودائی کیندر میں نوجات کے موقع کو لے کر پرجنوں نے ہنگامہ کر دیا سوچنا ملتے ہی ڈی ایس پی تحسندار اور ایس ایچو موقع پر پہنچے اور لوگوں کو سمجھایا ایس پی تین دن میں جھٹی ہوتی اور پیلے ہی کر دی اور مچاری ان کے بارے میں بھی اپتی اٹھا رہے لوگ جیٹس جکسک کے علاوہ اور نرس کے علاوہ ایس پی تین دن میں جھٹی ہوتی اور پیلے ہی کر دی اور جیپور کے سیویل لائنز تھانہ علاقے میں آج اینس یوائی پردیش شاہ دھکشا ویون نیو پنیا اور ان کے ساتھ کیوں نے جم کر ہنگامہ کیا تھے گھنڈے تک چلے ہنگامے کے بیچ پنیا اور ان کے ساتھ بیچ سرک پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے جسے سیویل لائنز علاقے میں جام کی حالات پیدا ہو گئے مگانیر کے راج کی دھنے پر بیٹھ گئے اینس یوائی چھادر سنگٹھن نے ویروت پردشن کیا چھادروں نے کلاس رو میں سفائی نہیں ہونے کاروپ لگاتے ہوئے موکھی گیٹ کو بند کر جم کر ہنگامہ کیا اینس یوائی پردیش شاہ دھکتے ہیں گھر میں آگ لگ گئی اور دراصل کالو بیلیا سماج کے دو گھٹ میں آباس میں ویبات چل رہا تھا اسی کی چلتے آج ایک پکش نے دوسرے پکش کے ایک کھر پر دھاوا پھول دیا چیتورگڑ کی راوت بھاٹا میں کل ایک شرابی پتا نے اپنی چار سال کی بیٹی کی بیرہمی سے ہتھیا کر دی بچی کی ماں نے ہتھیا کے پیچھے بیٹی کی چاہت کو بتایا ہے بچی کی ماں رانو کے مطابق کل اس کے پتی بھولا رام نے اس کی چار سال کی بیٹی شیبانیاں سے مار پیٹ کی اور اسے چھت سے نیچے فینک دیا مجھے دشمی کے دن اجمیر میں خواجہ غریب نواز کے نزدیک بس فوٹک ساماگری ملنے کے سوچنا پتی آپ سے رنجش کے چلتے ہی دی گئی اور اس کا خلاصہ اجمیر اس پی نے کیا ہے پوشکردانہ پولس نے اس معاملے میں تین آر اوپیوں کو گرفتار کیا ہے بیواری کے فول واگ علاقے میں چلڈرن پارک میں محلہ کا لہلوحان شاو علاقے میں سنسنی ملنے کے بعد سنسنی فیل گئی محلہ کی پتھر اسے سرکو چل کر بیرہمی سے ہتھیاک کی گئی تھی فلحال پولس معاملے کے جانچ پر تعل کر رہے پولس کے مطابق محلہ کا نام مینتہ دے بھی ہے جو چلڈرن پارکے رکھ رکھاؤ کا کام کرتی دولپور میں دو کانشٹیولز پر جان لبا حملے کے معاملے میں مدھ پریش کی مورینا سلے کی سوما ولی سیٹ سے ویدھائک ایدل سنگھ کانسنا کے بیٹے کا نام سامنے آ رہا ہے گھائل جوانوں ہریوم یادو اور وجہ پال سنگھ کی اف آئی آر کے آدھار پر ویدھائک کے بیٹے سمیت چودہ لوگوں کے خلاف کیس ترج کیا گیا ہے الور سے ساہ دولی گاہ میں زمین ویباد میں دو پکشوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا اس جھگڑے میں پانچ لوگ امبرو سے گھائل ہو گئے جنہ الور کے سامانی جگت سالے میں بھرتی کروائے گیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک پکش کے زمین پر دوسرے پکش کے ویکتی نے خوکہ لگایا ہوا تھا جسے ہٹانے کو لے کر نمبی سمیت سے ویباد چل رہا تھا جائپور کی کالا ڈھیرا تھانا علاقے میں زمین ویباد کو لے کر دو گھوٹاب نے سامنے ہو گئے دونوں گھوٹوں کے بیچ میں ایک چھگڑے میں چار مہناؤں سمیت نو لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں کو کالا ڈھیرا اسپتال میں بھرتی کروائے گیا جہاں سے پانچ کمپیر گھائلوں کو جائپور کے لیے ریفر کیا گیا سانگوط میں نگر پالکہ دھکش کی اور سے ٹھکیدار سے مار پیر کرنے کے معاملے میں پولیس نے پالکہ دھکشہ دیوگی نندن راٹھوڑ کو گرفتار کیا ہے پالکہ دھکش گرفتاری کے بعد ان کے سمرتکوں نے قسمی کے بازار بند کروا دیا وہیں دو پیر بعد جولوس نکال کر ایس جی ایم آفیس میں پردلشن کیا گیا پلبر کے بڑھو ارد قسمی میں چھوڑوں نے ریڈی میٹ کپڑے کی دکان کو نشانہ بنایا اور دکان سے کپڑوں سمیت نگدی لکھر فرات ہو گیا ہمارے شٹر اٹھے ہوئی راڑ سے اٹھائی گئی تھی اس کو ہم نے آکے سمالا تو اندر پولیس کے آنے پر ہم نے شٹر اٹھا کے کھولی دکان اور دکان سے لگ بگ لگ وہ سارا مال گیا تھا پھر تھوڑا گھوڑ 10-20,000 روپے کا مال پڑھا ہوگا باقی دکان کے اندر 3 سے 3.5 لاک روپے کا مال تھا ادھائپور میں بدماشوں کے حسلے بلند ہیں ایچ ست آئیس پر بدماشوں نے ایک الیکٹرانک دکان کو نشانہ بنایا لگا تار ہو رہی چوری کی گھٹناوں کو لے کر شیط رواسیوں میں روش کمہ ہوئے اجمیر میں ٹریپل تلاق قانون لاغو ہونے کے بعد درج ہوئے پہلے معاملے میں آج درگاہ پولیس نے آروپی پتی کو گرفتار کیا ہے آروپی سلیم الدین اور فسلیم بابو مکرمہ درج ہونے کے بعد سے ہی فرار چل رہا تھا جاپور کے حرمارہ تھانا علاقے میں پولیس نے ملاوٹے گھی کی کھی پکڑی ہے پولیس نے ایک پیگپ گاری سے نوٹ انکرشنا برانڈ کی نکلی گھی برامت کی ہے اس معاملے میں دو لوگوں کو پولیس نے گرفتار بھی کیا ہے ادھائپور میں ملاوٹی ماوے پر کاروائی ہوئی ہے ایف ایس او نے ٹیم کے ساتھ چھاپا مارا اور لکشمی ماوہ سمیں دودھ بندار پر کاروائی کرتے ہوئے ماوے کی سیمپل بھرے برشتب سیزن میں سواستی ویبا کے شد کے لیے یو دھبیاں جاری ہے بی کاریر میں سواستی ویبا کے ٹیم نے ایک دودھ کا کی دی ایڈ پر چھاپا مارا ہے اور بلاوٹ کے شک میں یہاں سے دودھ اور تہی کے سیمپل بھرے اس کے اندر پیکنگ ہو رہی ہے جائپور میں لیٹ لطیب کرمچاریوں پر پھر کاروائی ہوئی اے آر ڈی کی ٹیم نے کئی دفتروں میں چھاپا مارا وارج جکر آر ٹیو ون پردوشن ونڈل کا کاروائی کی گئی ہے وہیں آجیو کا وکاس نگم اور سڑک وکاس نگم میں چھاپا مارا گیا ہے جسے کرمچاریوں میں ہر کم بچ گیا سی کرمج گرسہ ویبا کے نرکشک رتن گودارا کے وائے میں ٹیم نے شہر کی کئی دکانوں پر کاروائی کی ٹیم نے کئی دکانوں پر پردوشن ساماغری کی جانچ کی اور جانچ کیلئے سیمپل جائپور بھیجی مکہ مجھے پان مسالے بران کے نمونے لے لے آج سپاری ہیں ان کو بھی کیا ہے اسے منرل اویل کی جو پولیس آتی ہے اس کے لئے دو سپاریوں میں نمونے بھی لیں گے اور پورے جلے میں یہ کاروائی چلتی رہے گی تاکہ میگنیشن کاربونر و نیکوٹین کے بینا خود پان مسالہ لوگوں کو ملسکتا جس واسکتا ہے ان کو بھی سببا ہو رہی ہے دروی روکٹوں کا وید خرنن میں چل رہے واہنوں کے خلاف بہرور شیدر میں پریوہن ویبھاگ نے وشش شبیان چلایا ہے پریوہن ویبھاگ نے کاروائی کرتے ہوئے وید وزرے بھرے آٹھ ڈمپروں کو پکڑا ہے دولپور کے سرماثرہ میں ہائیوی پر حادثہ پیش آیا جہاں پر مادرگا کی پتما کو بزرجن کے لئے جا رہے شرطالو سبھارا کنٹینر آنی انتری تھوکر پلٹ گیا حادثے میں تیس لوگ گھائل ہو گئے ساتھ گمبیر گھائلوں کو پراتھ میں کچھار کے بعد زلہ اسپتال ریفر کیا گیا دولپور کے جھلارہ تھانا علاقے میں دوبائی کے بیچ میں ہوئی بھلند میں بائی سوا چار لوگوں کے موت ہو گئی وہیں دو انیہ گمبیروں سے گھائل ہو گئی یہ حادثہ جیتانہ کرال کا مارگ پر ہوا ہے جالاوار زلے کی کاندل کھیڑی کے پاس ایک تیز رفتار ماروتی وین انتری تھوکر کھائی میں جاگری حادثے میں ماروتی بین بری ترکے سے شتی کرس ہو گئی حالانکہ چالک بال بال بچ گیا سی توڑ گھر زلے میں ہوئے الگ الگ حادثوں میں آدھا درجن سے ادھک لوگ گھائل ہو گئے ہیں سبھی کا زلہ اسپتال میں جائپور کی چار دیواری علاقے میں بیتی رات بیسل پور کی پائپ لائن ٹھول گئی جس سے لاکو لیٹر پانی برباد ہو گیا اسپانی کی وجہ سے ساڑک بھی دھس گئی گھٹنا کے سوچنا پر کئی گھنٹے بعد پہنچی پی ایڈی کی ٹیم نے پانی بند کرا کر لائن کو درست کروایا جائپور کے کردھری تھانہ علاقے میں دوبائی کی ٹکر ہو گئی ہے حادثے میں بائی سوارے کی یوک کے موت ہو گئی لوگوں نے گھٹنا کے سوچنا طورت پولیس کو دی لیکن پولیس کی اور سے پورا زابطہ سپنا چودری کے کائرکر میں تیناتھ ہونے کے بعد کہی گئی الور کے بانسور علاقے میں دوبائی کی آمنے سامنے بھردد ہو گئی ہے حادثے میں تین لوگ امیلپ سے گھائل ہو گئے جنہیں ایمبولیس کے ذریعے اسپطال میں پرتی کروایا گئے جہاں گھائل کی حالت کمبھیر بتائی جاری جس سے علاج کے لیے کوٹ پتلی ریفر کیا گیا رازدانی کے سامو تھارا علاقے میں دردناک حادثہ ہو گیا مورجہ بس ٹینڈ کے پاس اگیاد وان نے بائیٹ سوار کو کچل دیا حادثے میں بائیٹ سوار پتا پتر کے موقعے پر ہی موت ہو گئے جالاور کے آردری گرام پنچایت کو رانی وڑا پنچایت سمیت سے تی سے ہٹا اگر پنچایت سمیتھی بھین مال میں شامل کروانے کے مانگ تیز ہو گئی ہے مانگ کو لیکر ڈی ایم کو گیا پنس ہو پا گیا اس دوران گاؤں کی کافیس سنکھیا میں لوگ موجود ہو رہے پنچایت سمیتھی رانی وڑا آئے وہ ہمارے گاؤں سے بہت 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 ہے ہم سری سیمن میں بینوان میں ہمیں لے تو ہمارے گاؤں والوں کو پنچایت والوں کو سویدہ ملے گی راستان سکشک سنگ راشتے کی اور ست آبادلوں کو لیکر ویروت جتایا گیا پریس وارتہ کے ذریعے سنگٹھن کے پردیش منتری محلہ منتری عرونہ شرمہ نے بتایا کہ پریشاسن دوبارہ مرمانے طریقے سے شکسکوں کے تبادلے کیے گئے ہیں جس کا پیروت جاری رہے گا انمان گرزلے کے راج کے نہروں میموریل پی جی کالج میں بوال جاری ہے دس ستری مام کو لیکر پچھلے پندرہ دن سے دھرنے پر ویٹھے چاتروں میں سے دو چاتروں نے بھوک کرتال شروع کر دی ہے چاتر کالج میں بیاک خیاتاؤں کے پت بھرنے کے مانگ کر رہے ہیں جودپور شہر کی شنکرنگر علاقے میں شتکرت سڑک کو درست کرنے نہیں کرنے اور آئے دن ہونے والے حادثوں کو لیکر لوگوں کا غصہ فور پار ناراض لوگوں نے پی پلی چورہے پر ہنگامہ کرتے ہوئے ساکھ جام کر دیا رائستان میں سکشکوں کے ٹرانسپر پر اب سکشک سنگھڑنوں کے ویروت کس پر مکھر ہونے لگے ہیں اس کے خلاب رائستان سکشک سنگھ راشتیہ دس اکٹوبر کو تمام مکھنڈ کاریالے پر ویروت پردیشن کرے گا اور سرکار سے مانگ کی جائے گی کہ سکشک تبادلے کو لے کر ٹھوس نیتی بن گی سوائی مادوپر کے گنگاپور سیڈی میں پی اجل کی قلت سے لوگ جوج رہے ہیں وہیں تو لوگوں کا سبر کا باندھ چورتا جا رہا ہے اسی کی تیت مورتی محلے کے لوگوں نے ٹرکٹی یورین کے پاس سڑک پر جام لگا دیا لادنوں کے گاہوں اور دوجار سے لابتہ محلہ کا اب تک کوئی سراغ نہیں لگ سکا ہے جس سے خفا جانگر سماج کے لوگ کو اکھنڈ کاریالے پہنچے اور پولس کی کارشیلی کے خلاف پردرشن کیا بوندے کے اسطولی میں کچھرا ڈیپو بنائے جانے کا ویروت شروع ہو گیا ہے گرامڑوں نے ناراض کی جتا دیوے نگر پریشت کے خلاف ویروت پرزیشن کیا گرامڑوں کا عروف ہے کہ نگر پریشت کے واحد سڑک پر کچھرا ڈال رہے ہیں دوستہ زلے کیا اب نیری گاہوں میں راج کی اوچھ مادمک ویدیالے کے سائے کرمچاری کو اے پیو کرنے کے ماملے نے طول پکڑ لیا ہے ماملے کو لے کر گرامیڑ دھردیں پر بیٹھ گیا اور ہیڈ ماسٹر کی نیلم بن کے مانگ کر رہے ہیں کوڑا میں کندر نیشہ کی سندگ دماؤک کا ماملہ طول پکڑتا جا رہا ہے ہتیہ کاروپ لگاتے ہوئے نیشہ کے پریشتوں نے کلکٹریٹ پر ہنگامہ کر دیا اور ہتیارے کو پکڑ کر فانسی کی سزا دینے کے مانگ پی سی سی میں ہونے والی جن سنوائی کھانا پھورتی بنتی جا رہی پی سی سی میں سو موار سے جن سنوائی کا آگاز ہوئا تھا لیکن کل دشہ راپ گاش کے چلتے جن سنوائی ٹال دیکھے جو آج بینا کسی کارن کے جن سنوائی نہیں ہو پائی باسپارہ زلے میں بدلتے موسم کے چلتے موسم میں بیماریوں کے مریض سامنے آنے لگے ہیں جس کے چلتے مہاتمہ گاندھی اسپتال میں مریضوں کے بھیڑی کٹھا ہوتی جا رہی ہیں سوائی مادہ پور کے رن تھمبور سے ایک اور بری خبر سامنے آ رہی ہے رن تھمبور کا ایک اور باگ پچھلے چار مہینے سے لابتہ ہے باگ کے غائب ہونے کی خبر کے بعد رن تھمبور ون پرشاسن میں ہرکم مجھ گیا ہے ویباگ بارہ آنن فانن میں ٹیم گھڑھت کر گپ چپ طریقے سے لابتہ باگ کو ڈھوننے کا پریاز کیا جا رہا ہے جودپور کے انتراشتے مکہ باز عرشی خان نے انتراشتے مکہ بازی میں کان سے پدک جیتا ہے پدک جیت کر روٹی عرشی خان کا بھبے ریلوی سٹیشن پر بھبے سوابت کیا کے آئی ایس ادھکاری شیام سنگھ راجپروہیت نے راجے نرباچن آیوک کے سچیو کا کارپار سنبھال لیا ہے اور سچیو اشوک جین نے انہیں کارپار سنبھلوایا اور بیباگ سے جڑی کئی اہم جانکاریاں دیں کینڈر کے جل جیون مشن کو لے کر سچوالے میں سی ایس ڈی بی گپتہ نے بیٹھک لی بیٹھک میں یوجنا کے اہم پیلوں کے بارے میں چرچہ کر کے پی ایچ ڈی ویباگ کو اس کے وسترط کار یوجنا بنانے کے سی ایس نے نردیش دی ہے راجستو منتری حری شودری راہ سمجھ پہنچے جہاں انہیں زیلہ کلیکٹر سباگار میں راجستو ادھکاریوں کے ساتھ سمجھا بیٹھے بارہ سلے کے انتہ میں پرباری منتری رمیش میڑا سمیت خرن منتری پرموت جہن بھائیہ نے جن سنوائی کے اور لوگوں کے سمسیاں کو سن کر ان کے سمادھان کی کوشش کی کسانوں نے بھی منتری کو اپنی سپیڈا سنائی مہجیبو کے دودو میں مہتما گاندی کے ایک سو پچاس میں جہنتی ورش کے موقع پر چل رہے گاندی سبتہ کا سماپن ہو گیا دودو پریون کاریالے میں سماپن کارکرم کا ایگوچن کیا گیا جہاں ہونہار بچوں کو سمانت کیا گیا کھوڑ گودلے میں چل رہی گاندی سبتہ کا سماپن ہو گیا اس دوران سماپن کارکرم کاریالے میں سبھی بچوں کو سمانت کیا گیا ننگرپور زلے میں کانگریس پارٹی نے گاندی ویچار دھارا اور ان کے زارتشان کی سہاری کانگریس کے پرتیج جنتہ کا وشواز جیتنے کے لیے گاندی درشن یادرہ کا آگاز کیا پہلے چرنڈ میں یادرہ زلے کے جوراسی ویدان سبھا شیطر میں جائے گی اور وہاں پر لوگوں کو گاندی جی کی ویچار دھارا ان کے سندھانتوں کے ساتھ کانگریس پارٹی کی ریتی نیتی سے اوگت کروائیں گے راج سمند میں سانسیر دیدیا کماری نے ایک سو پجاس کیمی کی گاندی سنکل پیاترہ کے شروعات کی ہے گاندی سنکل پیاترہ چار دنوں تک الگلگ ویدان سبھا میں نکالی جائے گی راشت پیتا مہادمہ گاندی کی ایک سو پجاس میں جہنتی ورش کے موقع پر گئی کائرکرم کا یوجن کیا جا رہا ہے اسی کڑی میں بھاجپا دوبارہ گاندھی سرکل یاترہ نکالی جا رہی سانسٹ سبیر سنگھ جونا پوریہ سوائے مادھوپر میں گاندھی سنکل پیاترہ کا شبھارم کیا سوائے مادھوپر زیلا کلیکٹر ڈاکٹر ستیفال سنگھ ملارنا ڈنگر اپکن کے دورے پر رہے اس دوران کلیکٹر ڈاکٹر سنگھ نے شیشہ گرام پنچائت کے آنگن باڑی کیندر میں پوشڑ مہیم کے تحت اپنے ہاتھوں سے بچوں کو حلوہ کھلایا راجستان کے مکھ اندرواشن ادھکاری آنند کمار ناغور کے دورے پر رہے آنند کمار نے کلیکٹریٹ سبھاگار میں کھیوں سر اپچناو کو لے کر سمکشہ بیٹھک لی بیٹھک میں مکھ اندرواشن ادھکاری آنند کمار نے اتی سمویدن شیل اور سمویدن شیل بوتھو کو لے کر بیچار سے چرچہ کی بستار سے چورو زلے کی تارہ نگر میں نو نیوک تتھانہ دھکاری نے سی ایل جی کے بیٹھک لی اور کانون ویبستہ کو لے کر سبھی سے سیوک کی اپیل کی ہے ننگر پر شہر میں بنگالی سماج کی اور سے لوٹس گارڈن میں چل رہے درگا پوجہ مہنسو کا سماپن ہو گیا مہنسو کے انتم دن بنگالی سماج کے محلاؤں نے مادرگا کی پوجہ کرونے سندور لگایا بیعور کے جلدہ ویبا کے آفیس کے پاس 80 لاکھ روپے کے لاغت سے بنائے گیا مبیٹ کر بھون کا اوڈ کھاٹن کیا گیا اس دوران بھاجپا پارشادوں نے ویروت جتاتے ہوئے کہا کہ کانونگرس سرکار میں جنو پرگریتیوں کا اپمان کیا جا رہا ہے انہوں نے سبابتی اور آئیت کے سمک شپنا ویروت ترج کروایا دیوالی سے پہلے مودی سرکار نے کیندرے کرمچاریوں کو کو بڑا تخفہ دیا ہے سرکار نے کیندریے کرمچاریوں کے مہنگائی بھتے کو پاش فی صدی بڑھانے کا اعلان کیا ہے آج ہوئی کیابینٹ بیٹھک میں اس پرستاف کو منظوری ملی کیندریے منتری پرکاش جاوڑکن نے بتایا کی بڑھے ہوئے بھتے کی رکم جولائی 2019 سے دی جائے گی سرکار کے اس فیصلے کا فائدہ 50 لاکھ کیندریے کرمچاری اور قریب 62 لاکھ پینچنرز کو ملنے کی امید ہے وہیں اس فیصلے کی وجہ سے سرکاری خزانے پر 16000 کروڑ روپے کا اترکت بوجھ پڑ سکتا ہے کیندری سرکار نے پاکستان ادھکرد کشمیر سے وستحپت ہو کر بھارت کے کئی راجیوں میں بسے 5300 پریواروں کو بھی دیوالی کا تحفہ دیا ہے اب ان پریواروں کو کیندری کی اور سے ساڑھے 5 لاکھ روپے کی آرثک آیا ہے اور آج یہ در 130 رہا ہے تو بہت کم ہوا ہے پہلے زیادہ تھا ہریادہ کے کیتھل میں چناوی ریلی کے دوران گری منتری آمید شاہ نے رفال کے بہانے کانگریس پر زبردست پلٹ بار کیا انہوں نے کہا کہ کانگریس رفال کی پوجہ کا بھی ویروت کرتی ہے راجنات سنگھ نے رفال کی شستر پوجہ کی لیکن کانگریس دیش کی اس پرمپرا سے خوش نہیں گری منتری نے انوچھے 370 پر بھی کانگریس کو گھیرا انہوں نے کہا کانگریس بتائے کہ وہ 370 ہٹائے جانے کے ویروت میں ہے یا اس کے پکش میں ہے آمید شاہ نے بھروسہ جتایا کہ ہریادہ میں اس بار بی جے پی 75 سے زیادہ سیٹے جیتے گی بی جے پی کے خلاف کیا تھل سے کانگریس نے اپنے راشتری پربکتہ راندیپ سرجے والا کو اتا رہا ہے موڈی جی نے راپیل کو سامل کیا رادنا سنجی نے سستر پوجہن کیا کانگریس والے اس کا بھی ویروت کر رہے ہیں میں ان کو کہنا چاہتا ہوں تنک رات کو سوچا کرو کس جت کا ویروت کرتے ہیں کس کا نہیں کرتے ہیں کانگریس کے ورشت نیتا سلمان خوشید داخر پارٹی اس حالت میں کیوں ہے حالانکہ سلمان خوشید نے ان نیتاؤں پر سوال اٹھائے جنہوں نے پارٹی سے ستیفہ دے دیا ہے خوشید نے کہا ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں جنہیں پارٹی سے سب کچھ ملا اور جب برا وقت آیا تو پارٹی چھوڑ کر چلے جائے پارٹی کو ترنت بہت کم سمیہ ہے ترنت کچھ قدم اٹھانے ہوں گے کچھ ہم نے اٹھائے ہیں کچھ قدم اور اٹھانے ہوں گے اب اس میں اگر کچھ ویلمب ہوا ہے تو اس کا کارن میں نے یہ بتایا کہ یہ ہوا کہ ہمارے نیتا راحل گاندھی جی ہمیں چھوڑ گئے اور اس کا تات پر یہ ہے کہ وہ ہمارے ادھیاکش تھے ہم چاہتے تھے چاہتے ہیں کہ وہ ادھیاکش رہیں بہت لوگوں نے ان سے بنتی کی کہ وہ ادھیاکش رہیں لیکن ان کا اپنا ایک مت تھا ان کی اپنی ایک سوچ تھی کہ ہم ادھیاکش نہیں رہیں گے دیکھیں جہاں تک سلمان خرشید جی کا سوال ہے سلمان خرشید نے آج مانا ہے کہ راحل گاندھی بھاگ گئے ہیں اور سونیا گاندھی اپنے آپ کو ایک stop gap arrangement کانگرس ادھیاکشہ کے روپ میں دیکھتی ہے ایسے میں اگر صحیح روپ میں ہم سلمان خرشید کے واقعے کو انوادد کریں تو اس کا ارث ہوگا کہ آج کانگرس نیتا ویہین ہے نیتی ویہین ہے اور نیت ویہین ہے جس پارٹی میں نہ نیتا ہوتا ہے اور نہ نیتی ہوتی ہے اس پارٹی کا وجود نہیں ہوتا اور آج اگر کہا جائے تو سلمان خرشید نے دونوں راجے کے اسمبلی الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے ہار مار لیا ہے کانگرس نسی پی کے بلے کی سمبھابنا کو شرط پوار نے خارج کر دیا ہے نسی پی ادھیاکش شرط پوار نے سشیل شندے کے بیان کو نجی رائے بتایا شرط پوار نے کہا کہ میری پارٹی کی ستھتی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا کانگرس کے برشت نیتا سشیل کمار شندے نے کہا تھا کہ کانگرس اور نسی پی کا اب بلے ہو جانا چاہیے ایک ہی پیڑ کے نیچے بڑے ہوئے دونوں پارٹیوں کو ساتھ آنا چاہیے 1999 میں کانگرس سے الگ ہو کر شرط پوار نے نسی پی بنائی تھی کانگرس پارٹی نے جمہو کشمیر میں بلوک ڈیویلپمنٹ کاؤنسل چناؤف کے بہشکار کا اعلان کیا ہے کانگرس کا روپ ہے کہ صرف ایک پارٹی کے فائدے کے لیے کندر سرکار چناؤف کروا رہی ہے کانگرس کے پردیش ادھیاکش جی اے میر نے کہا کہ کشمیر میں راجنیتک نیتا نظر بند ہے چناؤ آئیوک کو بلوک ڈیویلپمنٹ کاؤنسل چناؤ اعلان سے پہلے راجنیتک دلوں سے بات کرنی چاہیے تھی جمہو کشمیر میں ہونے والے بلوک وکاس پریشت یعنی بی ڈی سی کے چناؤوں میں آج نامانکن داخل کرنے کی آخری تھی ہے جمہو کشمیر میں بلوک ڈیویلپمنٹ کاؤنسل کے چناؤ چوبیس اکٹوبر کو ہو رہے ہیں ان کو پروگام دیتے ہیں ان کو سیکیورٹی مانگتے ہیں سیکیورٹی نہیں دیتے ہیں مومنٹ آلوم نہیں کرتے ہیں جو ڈیٹینڈ ہے وہ ٹوٹل ڈیٹینڈ ہے اور ان کو اس چناؤ کے خاتر بھی ان کو گھر سے باہر نہیں آنے دیا جا رہا ہے میرے خیال سے اس سے زیادہ حیراثنیت اور کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ آپ چناؤ بھی لاد رہے ہیں اور ایک ذمہ دار ریشنل پارٹی کو چناؤ میں آنے بھی نہیں دینا چاہتے ہیں یہ جو آج ہم بائیکارٹ کی بات آپ کے سامنے رکھیں گے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہم تو تن من دن سے دل سے تیار تھے ان چناؤ میں حصہ داری کریں چین کے راشپتی شی جن پنگ 11 اکتوبر کو دو دیوستیے دورے پر بھارت آ رہے ہیں چننائی کے پاس مہابلی پورم میں شی جن پنگ کی پی ام ناریندرو مودی سے انعوبچارک ملاقات ہونے والی ہے جن پنگ کا یہ دورہ قریب چوبیس گھنٹوں کا ہوگا اس دوران پی ام مودی اور جن پنگ کے بیچ انعوبچارک بات چیت ہوگی پی ام مودی اس سے پہلے چین کے وہان میں 27 سپریل کو جن پنگ سے انعوبچارک ملاقات کر چکے ہیں مودی جن پنگ کی ملاقات میں آتنکواد کے ساتھ ساتھ دونوں دیشوں کے بیچ دوپکشیے کشیتریے اور ویشمک مددوں پر چرچہ ہوگی وہان سمیٹ کے بعد یہ چھٹا موقع ہوگا جب پی ام مودی اور چین کے راشپتی کی ملاقات ہوگی جمہو کشمیر پر پاکستان کی آخری چال بھی ناکام ہو چکی ہے راشترپتی شی جن پنگ کے بھارت دورے سے پہلے چین نے کشمیر مسئلے پر بڑا بیان دیا ہے چین کے ویدیش منترالے کے پروکتہ نے کہا ہے کہ کشمیر کے مددے پر بھارت اور پاکستان کے بیچ دوپکشیے بات چیت ہونی چاہیے چین نے کہا کہ بھارت اور پاکستان کشمیر مددہ مل کر سلجھائے پاکستان کے پردھان منتری عمران خان چین کے اپنے تیسرے آدھکاریک دورے پر منگلوار کو بیجنگ پہنچے تھے اس دوران چین نے کہا کہ کشمیر کے مددے کو نئی دلی اور اسلام آباد کے بیچ حل کیا جانا چاہیے انسی بینک گھوٹالے کے پیڑتوں نے آج ممبائی میں کوٹ کے باہر پردشن کیا پنجاب اور مہراشتر بینک گھوٹالے میں گرفتار ہاؤزنگ ڈیویلپمنٹ اور انفرسٹرکچر لیمٹیٹ کے ڈائریکٹرز سارنگ وادوان اور راکیش وادوان کو ممبائی کلا کوٹ نے چودھا کٹوبر تک پولیس راست میں بھیج دیا ہے ممبائی پولیس کی آرثک اپراد شاکھا نے راکیش اور سارنگ کو گرووار تک کے لیے گرفتار کر کیا تھا ایج ڈی آئیل کی تین ہزار پاچسو کروڑ روپے کی سمپتیاں بھی اٹیچ کر دی گئی تھی ان کے علاوہ پی ایم سی بینک کے پور چیئرمین وریام سنگھ کو بھی چودھا اکٹوبر تک پولیس ریمان میں بھیج دیا گیا ہے وہیں پیڑتوں نے سرکار سے بینک کو جلد مشکل حالات سے اوبارنے کی وقت کی رفتار میں جب چھوپ جائے خبریں دفتر کے کام میں جب تب جائے خبریں ٹی بی کی طرف جب نہ اٹھ پائیں نظریں تب اٹھائیے اپنا فون اور لاغنگ کی زی راجستان نیوز کی ویب سائٹ www.zirajastannews.com اور ہو جائیے چہروں سے لے کر گاؤ تک سن سو چیز رڑک تک ہر خبر سے اپڈیٹ دفتر میں ہو یا ہو کسی سفر پر زی راجستان چلے گا ہر کل آپ کے ساتھ